السلام علیکم میں شاہد حسین ہوں سٹی کورڈ میں اس وقت مجود ہوں صبح کا ٹائم ہے اور یہ ویڈیو برانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کیا ہونا ہے اور اس کے بعد پھر جبران ناصر صاحب آئیں گے تفتیشی افسر نئے تبدیل ہوئے نہیں ہوئے اس کی تفصیلات جو ہے وہ عدالت میں رکھی رہ جائے گی اس کے علاوہ دوہ زہرہ کی بازدابی اور زہیر کی گرتاری کے لیے پولیس نے اب تک جو جو اقدمات کیے ہیں اس حوالے سے بھی آج جو ہے وہ عدالت کو اگاہ کیا جائے گا باقی کا ٹائم ہے کچھ دیر بعد جو آفتاب احمد بگیو جوڈیشنر مجیسٹیٹ ہیں شرکی کے ان کی عدالت میں جبران ناصر اور اس کے بعد پھر ڈیسٹک پراسیکوٹر اور اس کے علاوہ ممکنا طور پر ملزم زہیر کے جو وکیل ہیں وہ بھی پیچھ ہوں گے کیونکہ پچھلی بار جب کیسی سماعت ہوئی تھی تو اس وقت وہ یہاں آئے تھے آمنیاز صاحب اور انہوں نے سی کلاس کو سپورٹ کیا تھا یعنی کہ جو پولیس نے مقدمہ بند کیا تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھ ہے کہ ہاں مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر چونکہ پولیس نے تحقیقات کر لی ہے اور اس کے بعد پھر بچی نے بھی بیان دیا عمر کا تعین بھی ہو چکا ہے تو لہٰذا سی کلاس کیا جائے مقدمے کو بند کیا جائے ختم کیا جائے عدالت نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہم آپ کو سن لیں گے لیکن جو تفتیش اور اس کے علاوہ لڑکی کی عمر کا تعین کے حوالے سے جو احکامات تھے عدالت نے اس پر حکم نامہ جاری کیا تھا اس کے بعد اس ساری جو سیچویشن ہوئی ہے اس بیچ میں جتنے دن کا بھی غیب ہوئی ہے یعنی کہ چھے جولائی سے غالباً بیس جولائی تک جو کچھ اقدامات ہوئے آج ساری کی ساری ریپورٹ عدالت میں رکھی جائے گی ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کی عمر کا تعین ہو گیا بچی کی عمر جو نیرس ٹو ففٹین جیر رہی ہے اور اس کے علاوہ جب عمر کا تعین ہونے کے بعد محکمہ داخلہ نے پنجاب کے محکمہ داخلہ کو خط لکھا تھا جس میں بچی کی حوالگی سے لے کے زہیر کی گرفتاری اور اس کے بعد پھر جو مزید ج جو بیچ میں پراگریس ریپورٹ پولیس کی سامنے آئی تھی جس میں جو زہیر کی لوکیشن کراچی میں ملدمان کی دیگر ملدمان کی لوکیشن آنے کے بعد ملزم کو باقیدہ طور پر بلکہ تین تیس ملزمان کو اس مقدمے میں کسی نہ کسی صورت نامزد بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی کیا اقدامات کیے گیا ہے پولیس کی طرف سے وہ بھی عدالت کو اگاہ کیے جائیں گے اچھا ایک بات یہاں بڑی ضروری ہے کہ پولیس عدالت نے باقیدہ طور پر پولیس اس کو فیل وقت کوئی ایسے حکمات نہیں دیئے کہ دوہ زہرہ جہاں پر بھی اس کو بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کیا جائے یا زہیر یا دیگر جو منامزد کی گیا ہے پراگریس ریپورٹ میں اس ان کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے یہ بچی کی عمر کا تائین ہونے کے بعد محکمہ داخلہ سندھ پولیس نے اور دیگر جو ادار ہے انہوں نے خود از خود یہ اقدامات شروع کیے تھے جس میں دوہ زہرہ کی بازیابی سے لے کے ملدمان کی گرفتاری تک کی جو کاروائیاں تھی وہ از خود کی جاری تھی اب عدالت میں آج جب یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی جس میں پچھلی دفعہ تو جب یہ ریپورٹ میڈیکل بورڈ کے ایک فوکل پرسن نے یہاں جمع کرائی تھی اس کے بعد پھر اس کی جو تصدیق شدہ کاپیاں تھی وہ تو دے دی گئی تھی فریقین کو یعنی کہ جبران ناصر اور اس کے علاوہ زہیر کے جو بکلہ آئے تھے ان کو تو دے دی تھی لیکن اب اس میں باقیدہ طور پر جب کاروائی ہوگی تو یقینی طور پر عدالت کی ج انہوں سے اس سمن جاری کیے جائیں گے کہ دعا کو بھی یہاں پیش کیا جائے اور زہیر کو بھی گرفتار کر کے اگر اب تک گرفتار نہیں ہوا چونکہ پولیس تو بتائے گی اب آفیشل اس سے پہلے ابھی تک جو بھی اطلاعات ہیں وہ صحافیوں کی اطلاعات ہیں اب آفیشل پولیس بتائے گی کہ انہوں نے کہاں کہاں چاپے مارے کہاں کہاں کن کنی علاقوں میں کاروائی ہیں کی سندھ سے پولیس نے جا کے پنجاب کے کس علاقے میں کاروائی کی کیا محکمہ داخلہ نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی کیونکہ زہیر نے اٹھارہ تاریخ کو زمانت لی ہے اس سے پہلے یا اس دوران جو ہے پولیس اس کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں رہی زہیر چکمہ دینے میں کامیاب کیسے ہوا یہ ساری صورتحال جو ہے عدالت کے سامنے رکھی جائے گی پولیس یقینی طور پر ناکامی کا اظہار کرے گی کہ انہوں نے ناکامی جو ہے وہ ان کو ناکامی ہوئی ہے کہ زہیر نے تو اگر زمانت لے لیے دیگر ملدمان کے حوالے سے کیا ہوا ہے وہ عدالت کو بتایا جائ گا اب بائیس جولائی تک زہیر نے ملتان ہائی کورٹ بینچ سے زمانت لی ہے لیکن دیگر ملدمان کی گرفتاری کے لیے جو کہ پولیس خود نامزد کر چکی ہے اس کے ان کے اقدامات کی حوالے تھی بے عدالت کے سامنے جو ہے وہ چیزیں رکھی جائیں گی اور خاص طور پر جو کل پیشرفت ہوئی ہے دوہ زہرہ کی حوالے سے اس کی تفصیلات بران ناصر کی طرف سے عدالت میں رکھی جائیں گی کہ اب جو اپلیکیشن میں لکھا ہے عدالت کا جو ڈیشن میں سٹیڈی جو لاہور کا حکم نام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو لڑکی نے اپنے بیان میں لکھا ہے سب سے پہلے جو دو تین لائنے ہیں کہ خوشگوار تعلقات نہیں تھے شوہر سے اور اس کے بعد پھر اس نے رشیدار کے گھر جو ہے وہ رات گزاری اس کے بعد پھر خاص طور پر داتا دربار کا ایڈس لکھا گیا ہے کہ لڑکی کا کوئی گھر نہیں ہے کوئی چھت نہیں ہے اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے جو ایڈس لکھا گیا ہے وہ زہیر کا جا کسی اور رشیدار کا بھی نہیں لکھ بلکہ دس دس خط بھی موجود ہیں اس میں بھی داتا دربار کا جو ایڈس لکھا گیا ہے تو اس لیے ان کی طرف سے جبران ناصر کی طرف سے ممکنہ طور پر عدالت کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ لڑکی کے پاس نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی رہائش ہے اور مائنر بھی ہے اس کی بچی کے بیان کی بھی کوئی حصیت نہیں ہے تو جونیچر مجیسٹیٹ نے جو لاہور نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس کو دار علمان میں رکھا جائے ممکنہ طور پر اس کو چونکہ کراچی کا کیس ہے کراچی میں عمر کا ت مدعی بھی یہاں کے تو لہٰذا بچی کو کراچی فوری طور پر منتقل کیا جائے اور اگر یہ عدالت حکم نامہ جاری کرتی ہے تو یقینی طور پر یہ پولیس حکم نامہ لے کے لاہور کے جوڈیس لرمہ سٹیٹ کے پاس دائے گی اور لاہور کے جوڈیس لرمہ سٹیٹ کی اجازت کے بعد ہی ممکنہ طور پر یہاں بچی کو لائے جائے گا اب صبح کا ٹائم میں بہت ساری اور بھی معلومات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فیکٹ کچھ پتا چل جائے اس کے بعد پھر جو پ کے سامنے رکھیں گے عدالت میں جو کچھ ہوتا ہے عدالت کیا حکم نامہ ہوگا زہیر کی طرف سے اگر کوئی پیش ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اور جبران ناصر یا ان کے جو اسوسیٹ ہیں زہیر حسین وہ پیش ہوتے ہیں تو کیا پراغرس ہوتی ہے یا تفتیسی افسر خالج شوکہ شہانی کے تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن اب نئے تفتیسی افسر کون تینات کیے گیا ہے وہ بھی یقینی طور پر عدالت کو بٹایا جائے گا جو جو پراغرس ہوگی اب سے کچھ دیر بات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا